موسیقی 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 بہت سامین اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصر اپنی ولکی ٹاپ جنس کی آئی ایس آئی پریمیری سر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمیٹس بوکس میں ولکی ٹاپ جنس کی آئی ایس آئی پریمیری سر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق پر نعرہ ضرور لگایا کریں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات گزارش کریں گے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکے اسلام آباد میں وفاقی وزراء اور مشیروں کے ساتھ پریس پونسرس کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت نے اچھے معاشی فیصلے کر کے ملک کی گردشی کردوں میں مہانہ بارہ ارب روپے تک کی کمی کر دی ہے عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ آئندہ چند ماہ میں معیشت کی بہتری کے لیے مزید اچھے فیصلے کیے جائیں گے اور آئندہ چھے سے بارہ ماہ میں حالات مزید بہتر ہوں گے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ حالی حکومت سے قبل گردشی کردوں میں مہانہ چھتیس ارب روپے کا اضافہ ہو رہا تھا لیکن وزیراعظم عمرال خان صاحب کی پالیوسیوں کی وجہ سے ان میں مہانہ بارہ ارب روپے کی کمی لائی گئی ہے مشیر خزانہ نے بتایا کہ اس وقت گردشی کردوں میں مہانہ چھبیس ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے اور آئندہ کچھ ماہ میں اس میں کم کر کے مہانہ آٹھ ارب روپے تک لائے جائے گا اور پھر دو ہزار بیس کے آخر تک اسے صفر پر لائے جائے گا وزیراعظم کے مشیر بضائے خزانہ کا کہنا تھا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ آئی ایم ایف سے کردے لینے پر بھاری ستود ادا کرنا پڑتا ہے ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے کردے لینے پر شہرہ سود نسبتاں کم ہوتی ہے جبکہ عالمی مالیاتی دارے سے کردے لینے کے بعد ملک میں سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوتا ہے مشیر خزانہ کے مطابق بچھٹ آنے کے بعد چند ماہ بعد معیشت کو مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے اچھے فیصلے کیے جائیں گے اور غریب کو متوسط طبقے کو ریلیف فرام کیا جائے گا ڈاکٹر اپنو لفیز شیخ کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کی ٹیکس آمدن صرف 11 فیصد ہے اور ملک میں فقط 20 لاکھ لوگ ٹیکس بھرتے ہیں جن میں سے 6 لاکھ وہ تنخواہ دار افراد ہے جن کا ٹیکس خود ہی کارٹ لیا جاتا ہے جبکہ ٹیکس کا 85 فیصد حصہ صرف 350 کمپنیاں دیتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان پر اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے اور جو نہیں بھار رہے ہیں یہ آمدن کے حساب سے کم دے رہے ہیں ان پر اضافی بوجھ ڈالا جائے تے نیا ڈیٹا حاصل کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں 3 لاکھ 41 ہزار بیجلی اور گیس کے سنتی کنیکشن ہیں جن میں سے صرف 40 ہزار ہی سیلز ٹیکس کے ریجسٹرڈ ہیں جس کے مطلب ہے کہ 3 لاکھ ٹیکس ادا نہیں کرتے مشیر خزانہ کے مطابق ملک میں 5 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں اور جب ایک بینک میں دکھایا گیا تو وہاں 40 لاکھ اکاؤنٹ تھے اور ان میں سے صرف 4 لاکھ بینک اکاؤنٹ ہولڈر ٹیکس دیتے ہیں جو مجبوری کا 10 فیصد بنتا ہے ساتھ میں پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 28 ملکوں سے 1 لاکھ بونجہ ہزار پاکستانیوں کو ریال اسٹیٹ اور ان کے بینک اکاؤنٹ پر نیا ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے اس کے مطابق 1 لاکھ کمپنیاں سٹی سی پی میں ریجسٹرڈ ہیں مگر ان میں سے آدھے ہی ٹیکس ادا کرتی ہیں فضریعظم کے مشیرے بلائے خزانہ نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگوائی پر بات کرتی ہوئی مہنگوائی کے دو وجہات ہیں ایک اکشینج ریٹ اور دوسرا عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کا بڑھنا تیل قیمتوں پر بات کرتی ہیں انہوں نے کھائے کہ اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے 2014 میں تیل کی قیمت 24 ڈالر فی بیرل تھی اور عالمی مارکیٹ میں فیل وقت تیل کی فی بیرل قیمت 79 ڈالر ہو چکی ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی قیمت پر حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے تیل کی قیمتوں سے بجلی کے بل پڑھنے والے اثرات میں ہم نے کوشش کیا ہے کہ جو غریب اور ہمارے سارفین کا 75 فیصد حیثہ ہے جو 300 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں ان پر کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے اور اس کے لیے ہم نے بچٹ میں 216 روپے مختص کی ہیں انہوں نے بتایا کہ حکومت نے بیرزگاری اور رزگار بڑھانے کے لیے 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ کا آغاز کیا اور اس سے 28 سیکٹر میں رزگار کا موقع پیدا ہو سکے گا اس کے علاوہ کامیاب نوجوان پرگرام کے تحت نوجوانوں کو کم شرح سود پر کرزیں ملیں گے مشیر خزانہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ دو سال میں زراد سیکٹر کی سورہ تیال مزید ابتر ہوئی ہے ہم زراد کے شعبی کی ترقی کے لیے 250 ارب روپے مختص کر رہے ہیں تاکہ اس سے روزگار بھی میسر ہو عبدالعفیز شیخ نے کہا ہے کہ ہم ٹریڈنگ کی بجائے منفیکچرنگ سیکٹر کو ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ ٹریڈنگ کے مقابلے میں منفیکچرنگ سے زیادہ روزگار کے موقع پیدا ہوں گے وزیراعظم کے مشیر خزانہ کے مطابق حکومت کو روزگار پیدا کرنے کا ذمہ دار سمجھنے کے بجائے نجی سیکٹر کو اس جانب پابند کریں وہ زیادہ سے زیادہ روزگار دے اور حکومت نجی سیکٹر کے حوصہ افضلائی کے لیے ایسی کمپنیوں کو مختلف ٹیکس میں چھوٹ دے ان کا کہنا تھا کہ ملک میں بہت ساری ایسی شہرائیں اور سڑکیں ہیں جن کی تعمیر کے لیے نجی سیکٹر سے مدد لیں گے حکومت سڑکوں پر سرمایہ خرچ کرنے کے بجائے اہم کاموں پر خرچ کرے گئے انہوں نے مزید بتایا کہ مشکل دن ختم ہونے جا رہے ہیں معاشی طور پر مستقم ہونے کے لیے مشترک کا جدوجائد کرنے کی ضرورت ہے یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر عبدالشفیق کا کہنا تھا حفیظ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف پرگرام سے متعلق کچھ بتایا نہیں جا رہا اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شرائط بہت سخت ہے اگر بتایا نہیں جا رہا تو پھر انہیں یہ کیسے پتا چل گیا کہ آئی ایم ایف پرگرام سخت ہے انہوں نے واضح کیا کہ آئی ایم ایف سے پرگرام مکمل ہونے تک اس کو منظر عام پر نہیں لائے جا سکتا کوئی پاکستانی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس کی قیمت صرف چار فیصد ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ نقدی دکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس میں بینک میں دکھانا ہوگا اور اگر یہ ریال اسٹیٹ میں ہے تو اس کو مجبوری لاغت کا ٹیکس صرف ایک شارعہ پانچ فیصد ادا کر کے اسے جائز بنا سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کا مقصد ریال اسٹیٹ اساسوں کو معیشت میں لانا اور ٹیکس بڑھانا ہے انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی ڈیڈ لائن تیس جون ہے جس کے بعد ایسے افراد کے خلاف کاروائی ہوگئے جنہوں نے اسکیم سے وقت پر فائدہ نہیں اٹھایا موزیر سامین یہ تھی کچھ گفتگو وزیراعظم کے مشیر بضائے خزانہ ڈاکٹر عبدالشیخ حفیظ کی جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے پروجیکٹس کے بارے میں بتاتے ہو یہ یہ چیز واضح کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جتنی بھی معاملات تیہ پائیں اور جو بھی شرائط ہیں وہ وقت آنے پر سامنے لائے جائیں گے یاد رہے کہ جس وقت پاکستانی پرائیم جیسر عمران خان صاحب نے چین کا دورہ کیا تھا اور چین نے پاکستان کو اربوں ڈالر کی جو امداد دی تھی ہم نے وہ اسی وجہ سے شہر نہیں کی تھی کیونکہ پاکستان میں جو سب سے بڑے گندے کیڑے بیٹھے ہیں جو پاکستان کی ہی مجیشت کو دمک کی طرح چاٹ رہے ہیں ہم ان پولٹیشن اس اپوزیشن جماعت کی بات کر رہے ہیں جس میں مولانا فضل اور رحمان جس میں بلاول بھٹو جس میں آصف علی زرداری نواز شریف شباہ شریف یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان پر پہلے ہی آلڈی حکومت کر چکے ہیں آج یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بارے میں بات کر رہے ہیں حال میں پرائیم جیسر عمران خان صاحب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہو یہ بات واضح کی تھی کہ آج ہمارے خلاف آوازیں اٹھائی جاری ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ خود آئی ایم ایف کے پاس تین سے چار مرتبہ جا چکے ہیں اور آئی ایم ایف سے لیا ہوا کرزہ پانچ سال تک چلا ترے اور پانچ سال بعد دوبارہ آئی ایم ایف سے کرزہ لیا اور اس بار بھی ان کا یہی پلان تھا ملک کو ڈبونے کے لیے کہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائے آئی ایم ایف اس مرتبہ پھر نواز شریف نے اور کرپ مارفیا نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دینا تھا کیونکہ جب پاکستان آئی ایم ایف سے لیے گئے تمام قسم کے ٹیکسز اور کرزوں کو واپس نہ کر پڑتا تو آئی ایم ایف نے پاکستان کو ڈبوچ لینا تھا اور یہی پلان تھا ان لوگوں کا جب پاکستان کی معیشت کو یہ لوگ ڈبو دیتے آج جو پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب لڑائی لڑ رہے ہیں یہ آپ کی ہم سب کی اور ہماری سب کی لڑائی ہے جس میں پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب اکیلے اور تنہا لڑ رہے ہیں اور یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ گزرا جن کو چینج کیا گیا ہے وہ بھی اس سے کرپ مارفیا کا ایسا تھے اس وجہ سے گمناہ میروز نے پرائیم نیسٹر کو کہا کہ آپ ان لوگوں کو چینج کر دے محضرت سامین آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے موجودے کے بارے میں آپ کو سوشل میڈیا کارن اور نیوز پر جتنی بھی باتیں نظر آئیں گی پلکل بھی ان پر کسی قسم کا یقین مت کریں اور اپنے پرائیم نیسٹر پر یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کو زنگی دے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہترین فیصلے کریں گے محضرت سامین آج کے لئے اگر آپ کو ویڈیو سندھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جاتے جاتے ہم سب کہے کی نارا پاکستان زندہ بات